تو طریقہ ان کو سکھا رہا ہوں کہ نیچے کیسے بیٹھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی مسخروں میں سب سے بڑا نام لومڑ ہماکت یعنی ڈفر زلالت یعنی کہ آمر لیاقت صاحب اپنی اوچھی حرکتوں اپنی چگل قسم کی باتوں کی وجہ سے پورے پاکستان میں ہی مشہور و معروف ہیں فجڑا نماز چند لیبرل سیکولر لنڈے کے انگریزوں مبتی مافیا انٹیوں کو ہی وہ بلے لگتے ہیں باقی شاید ہی کوئی معقول انسان ہو آمر لیاقت کو انسان ماننے پر راضی ہو جائے مصوف ایک ٹی وی شو کے دوران کیا فرما رہے ہیں یا آپ خود انہیں کی زبانی سن لیجئے کہ قومی اسمبلی کی نشستوں پر ہر ایک کی اپنی نشست ہوتی ہے وہ آپوزیشن بینچے تھی جہاں پر میں گیا تھا زرداری صاحب کے گھٹنوں میں تکلیف ہے اور وہ جن حرکتوں کی وجہ سے گھٹنے میں تکلیف ہوئی ہوگی وہ مجھے نہیں پتا کیا ہے لیکن وہ اٹھ نہیں سکتے تھے تو ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا اس لیے وہ ان سے بات کرنے کے لیے میں ذرا تھوڑا نیچے ہو کر بیٹھ رہا ہوں تو قدموں میں نہیں بیٹھا تھا میں اب ہو سکتا ہے ان کو کیا پتا میں کیا بات کروں ہو سکتے ہیں میں شاید طریقہ ان کو سکھا رہا ہوں کی نیچے کیسے بیٹھتے ہیں یہ پاکستان کا وہ نام ہے جو محرمم الحرام کے مہینے میں رافضی بن جاتا ہے ربی الاول کے مہینے میں بریلوی بن جاتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں عالم بن جاتا ہے اور باقی کے نو مہینے یہ ایک بڑا نامی گرامی کنجر بن کر گزارتا ہے اس کی سب سے خطرناک چال تو یہ ہے کہ یہ مذہبی لوگوں کو مذہبی بن کر متاثر کرتا ہے بریل سیکولر لوگوں کے سامنے ملہدانہ باتیں کرتا ہے بطی مافیا انٹیوں کے سامنے ہواتین کے حقوق کا علمبردار بن جاتا ہے اس کے شوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ عورت کی آزادی نہیں چاہتا عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتا ہے چاہے وہ کسی طرح بھی مل جائے لیکن ذات ایسے شرنگیز لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے آمین سم آمین